یدید کو ظالم کیوں کہ اس کے دور میں حسن شہید ہوئے ہیں چاہے اس نے آرڈر نہ بھی کیا ہو لیکن دور تو اسی کا ہے ذمہ داری تو اسی پہ آئی حضرت عمد فرما دے تھے کہ اگر فراد کے کنارے کتہ بوکھا مر جائے تو عمر قیامت میں جواب دے گا تو یہ یدید دور حضرت حسین کا جواب نہیں دے گا اگر وہ ابن زیاد کو کنٹرول کرتا تو کر سکتا تھا وہ تو اس وقت بادشاہ تھا خلیفہ تھا لیکن اس نے کنٹرول نہیں کیا اور اس کے دور میں یہ ہوا ہے تو ذمہ داری تو بڑے پہ آئے گی لیکن اصل ہی بات وہی ہے جو میں نے آپ سے کہیں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو تھے نا بہت بڑے امام بھی تھے اور بہت بڑے فقی بھی تھے حتیٰ کہ امام شافی جاتا بندہ کہتا ہے کہ الخلق قلعہ ایام فرفق کے لئے ابی حنیفہ تمام مخلوق ابو حنیفہ کے لئے فقہ کے بسائل میں ایسے جیسے بچے ہوئے یعنی اتنا اللہ نے ان کو تفقہ دیا تھا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یزید کے بارے میں توقف کرو چپ کر جاؤ نہ اس پہ لامت بھیجو اور نہ اس کو رحمت اللہ لے گا اس کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہم کچھ کہیں اور حضرت حسین نے اس کو بخش دیا عمد کیا ہوگا تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ کسی فاضق فاضر پر لعنت نہ کہو جیسے یزید بلکہ توقف نہ اسی بھی یہ حجاج بن یوسف جو ظالم و حاذیل امہ حضور کی امت کا سر سے بڑا ظالم یعنی جب وہ مر گیا ہے نا تیس ہزار آنی جیلوں میں پڑے تھے جن کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں تھا جس کو چاہ جیل میں ڈال دی ہے جس کو چاہ خطر کر دی ہے اتنا بڑا ظالم کہ اس امت کا بڑا ظالم کہا گیا لیکن پتا ہے جب ملنے کا وقت آیا اور بلکل موت قریب آگے تو کہنے لگا کہ یا اللہ آج تیری زمین پہ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا یہ کہے کہ حجاج بخشا جائے گا لیکن میں تیری رحمت سے نعبید نہیں اس وقت بھی وہ اللہ کی رحمت اب اللہ چاہیں تو بخش دے اللہ کی مرضی ہے کیونکہ جہاں اس نے ظلم کی ہے جہاں اس نے قابت اللہ پہ فیرنگ کرائی تو اب خانہ چلایا منجنیک سے حملہ کر کے قابے کی دیوار گرائی جہاں اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر کے ہنسی پہ لٹکایا حرم کے باہر اتنے بڑے بڑے ظلم کیے وہاں اس کے کئی بڑے کارنامے بھی ہیں کہ دو لڑکیوں کی فیعات پہ محمد ابن قاصل کو بھیجا اور راجہ داہر کو شکست دی اور سن تک کئی لاکہ فتح کیا قرآن بے آراب لگائے اس کے کئی اچھے کام بھی ہیں اس لیے ایسے معاملات میں جن کا ہم سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یزید کے بارے میں تمہارا کیا کیا ہے یہ تو ہم سے نہیں پوچھتی جب پوچھا ہی نہیں جائے گا تو ہم کیوں غام غامت واضح دیتے ہیں ہم کہیں ظالم ہے اللہ نے بخش دیا ہو